اسلام علیکم ویبرز آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں جہوں ایک مہت مزیدار چکن کی ڈش لے کے آئی ہوں چکن بخارہ ہے اس کا نام اور اس کا نام سے اس لیے ہے کہ اس میں ہم کڑھائی کے بجائے چکن بخارہ بنائے یہ بہت ہی مزیگا بنے گا اس کے لیے ہڈڈی والی میں نے چکن لے لی ہے ایک کلو کے قریب اور پھر اس کو مہرینیٹ کریں گے جنچر گارلک پیس دو ٹی سپون ڈالیں گے اس میں کیونکہ اس کو بھی ہم فرائی کریں گے کورن فلاور ٹی سپون ڈالیں آپ چاہیں تو اس میں میدہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر زیرا پاوڈر ون ٹی سپون ٹی سپون ٹرمریک ہاف ٹی سپون ٹلدی نمک ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون گرم مسالہ بھی ایک ٹی سپون پیسا ہوا گھر کا پیسا ہوا ہے اور لائل میچ ایک ٹی سپون اور کورینڈر بارڈر جو ہے دنیا وہ آپ ایک ٹی سپون ڈالیں گرم مسالہ جو ہے گھر کا ہی پیسا ہوا ہے اس کی رہزت میرے چینل پر موجود ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیری لال بچ کلر کیلئے میں نے اس میں ڈالا ہے آپ چاہیں تو زردے کا رنگ بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے 20 سے 25 منٹ تک چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم آئل میں فرائی کریں گے یہ جو ہے ڈرائیڈ بلم ہے آلو بخارہ اس کو میں نے تھوڑے دیر بھگو دیا تھا پانی میں اب جو ہے پہلے ہم چکن فرائی کرتے ہیں آئل کو میڈیم گرم کرنے کے بعد اس میں یہ ڈال دیں اور اس وقت تک لٹ پلٹ کے پکائیں یہ چکن گل جائے پوری طرح سے چکن جو ہے وہ گل جانی چاہیے بلکل قصر نہ رہے اچھی طرح سے اتنا گل جائے کہ آپ اسی طرح کھا سکیں تو اس طرح سے بلکل اچھی طرح اگل آنے کے بعد ہم جب مسالہ دیار کریں گے تو پھر اینڈ میں جو ہے یہ چکن ایٹ کر دیں گے اس میں یہ بہت ہی مزیدار چٹ پٹیک بنتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ذات شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دو پائیں اس سے میری آنے والی ہر ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملے گی اب جو ہے اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں گریفی بناتے ہیں تو اس کے لئے دو پیاس جو ہے میں نے سلائس کر لیا تھا وہ ڈال کے اس کو فرائی کروں گی میں لائٹ گولڈن براؤن ہم فرائی کریں گے اس کو اب اس میں سابق جو ہے گرم مسالہ بھی ڈالیں گے تو اس میں کالی میج ڈالیں گے پسی بھی ایک ٹی سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون کیمن پاوڈر ایک ٹی سپون اور چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون سالٹ بن ٹی سپون چاٹ مسالہ بن ٹی سپون اور یہ ثابق گرم مسالہ ہے یہ بھی پیاس جو ہم فرائی کر رہے ہیں اس میں ڈالیں گے اس میں 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 نے دو بڑی لائچی لے لی تھی کالی والی اور اچھے جو ایک لوز کے ڈال دیا تھے لونگ اور سینیمن سٹیک ڈالی تھی دارچینی دو یہ سب ڈالنے کے بعد جب پیاس ایسل کسی گولڈن براؤن ہو جائیے تو پھر ہم سو مسالہ وگر ایٹ کریں گے یہ بہت آسان سی ریسپی ہے لیکن بندی بہت مسیح کی ہے جنجر گالک پیس ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ پیاس جلنا جائے اور اس میں مسالہ ایٹ کر دیں گے چونکہ ہم چکن کو پکا چکے ہیں تو اس موقع پہ یہ مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں کشمیری ریٹ چلی ڈال دیا ہے کلر کے لیے دو ٹیماتر جو کٹے تھے وہ بھی ڈال دیا ہے اب ان سب چیزوں کو ڈال کے پکائیں گے تاکہ ٹیماتر جو اچھی طرح سے گھل جائے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ مسالہ جلنا جائے اب اس کو ڈھک کے ہم ٹیماتر گلنے تک پکائیں گے تو تقریباً بارہ تیرہ منٹ پکانے کے بعد یہ مسالہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اس میں جو ہے آلو خارہ اٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس موقع پر دو تین چمچے دہیگے بھی ڈال سکتے ہیں یہ اب میں نے اس میں جو ہے بارہ تیرہ بادام لے کے جو ہے اس کا بارڈر بنا لیا تھا آپ چاہیں تو یہاں پہ کاجو بھی ڈال سکتے ہیں یہ اگر بادام اور کاجو نہیں ہیں تو آپ خش خاش بھی جو ہے پیس کے ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے گریوی کا ٹیکسچر بہت رچ ہو جاتا ہے اب اسے کے لگتی ہے چکن تو مزید اب اس کو کچھ منٹ پکائیں گے ملکل اچھی طرح سے جب مسالہ تیار ہو جائے گا تو پھر اس میں جو ہے تلی بھی چکن اٹ کریں گے اب آپ کو جتنی بھی گریوی پسند ہو تو اس میں پانی آپ ڈال دیں ملکل ریڈی ہو چکے ہیں اب اس میں جو ہے ہم اپر سے کارنیش کے لیے ہر ادھنیا اور ہر امرج بھی ڈالیں گے مرچ بگر آپ اپنی مرچی سے ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی زبادہ چکن بنتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزید کا یہ بنتا ہے آپ نان کے ساتھ اپراٹوں کے ساتھ ہی ایس کر سکتے ہیں بہت ہی مزید لگی گی تو آپ تو پیچھ اجازت دیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا خیال رکھیں ہرتگیت کے لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی